فوج کسی بھی ملک کے دفاعی نظام میں ریڑ کی حصیت رکھتی ہے کیونکہ اس کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے تاہم حوالدار رحمت علی نے کیل کے میدانوں میں بھی وطن عزیز کے دفاع کو نقابل تسخیر بنایا رحمت علی کا تعلق خیبر پختنخواہ کے ظلہ چترال سے ہے جنہوں نے 1989 میں پاک آرمی میں شمولیت اختیار کی اسی کی دہائی کے عوائل میں رحمت علی نے پاک فوج میں انٹر سرویسز چیمپینشپ سے اپنے سپورس گیریر کا آغاز کیا اور قومی سطح پر 1983 میں پہلی دفعہ اس وقت منظر عام پر آئے جب انہیں کراچی میں منقضہ نیشنل گیمز کے لیے پاکستان آرمی سکوارڈ میں شامل کیا گیا رحمت علی نے سال 1987 میں کوئیت اور اکتوبر 1989 کو اسلام آباد میں منقض ہونے والی سیو گیمز میں پاکستان کا نام روشن کیا قوم کا یہ عظیم ہیرو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد خاموشی کی چادر میں لپٹے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے تاہم حال ہی میں یہ معلوم ہونے پر جیو سی چترال نے ان سے رابطہ کیا گراہ قدر خدمات کے اعتراف میں جیو سی چترال میجر جنرل خورم نے حوالدار رحمت علی کو ایف سی پبلک سکول چترال میں بطور پی ٹی انسٹرکٹر اور چترال سکاؤٹس میں اتلیٹکس کوچ لگانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں وہ جوانوں میں مخفی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کی خدمات سر انجام دیں گے اس کے علاوہ ان کے بچوں کو سکولر شپس اور رزگار دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے ریٹائر حوالدار رحمت علی کو وہ پذیرائی دی گئی جس کے وہ حق دار ہیں